موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں بات کروں گا پاکستان کی خوبصورت مسجد کی ویسے تو پاکستان میں بہت سی مساجد ہیں لیکن کچھ مساجد ایسی ہیں کہ دیکھ کر اکل دنگ رہ جاتی ہے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں دیئے نیچے بیل کے آئیکن بٹن کو پریس کریں تاں کہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے بادشاہی مسجد سولہ سو ترہتر میں اورنگزیب عالمگیر نے لہور میں بنوائی یہ حزیم مسجد مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال ہے اور لہور شہر کی شناخت بن چکی ہے یہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے جس میں بیق وقت ساٹھ ہزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد کا انداز تعمیر جامعہ مسجد بیلی سے بہت ملتا جلتا ہے اور اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے سولہ سو اٹھالیس میں تعمیر کروائی تھی ہندوستان کے چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تمام مغلوں میں سب سے زیادہ مذہبی بادشاہ تھے انہوں نے اپنے سوتیلے بھائی مظفر حسین جن کو فیدائی خان بھی کہا جاتا تھا ان کی زیرنگرانی تعمیر کروایا سولہ سو اکتر سے لے کر سولہ سو تیرہتر تک مسجد کی تعمیر کو دو سال لگے مسجد کو شائی قلعہ کے برقس تعمیر کیا گیا جس سے اس کی مغلیہ دور میں اہمیت کا پتہ لگتا ہے اس مسجد کے بننے کے ساتھ ساتھ اورنگزیب نے اس کے دروازے کے سامنے شاہی قلعہ میں بھی ایک باوقار دروازے کا اضافہ کیا جس کو علمگیری دروازہ کہا جاتا ہے سید لطیف نے اپنی کتاب میں مسجد کا تعمیر ترز اس وقت سعودی عرب میں موجود مکہ مکرمہ کے مقام پر ایک مسجد الولد سے متاثر بیان کیا ہے اگر اندوستان میں دیگر تاریخی مساجد کے ترز تعمیر کا مطالعہ کیا جائے تو اس مسجد کا ترز تعمیر کافیت تک جامعہ مسجد فتح پوری سیکری سے مماثلت کھاتا ہے یہ مسجد حضرت سلیم چشتی کے عہد میں پندرہ سو اکتر تب پندرہ سو پچتر میں پایا تکمیل تک پہنچی اس حوالے سے دوسری اہم ترین مساجد دیلی کی جامعہ مسجد جہان نمائے اور اورنگزیب کے والد شاہ جہانی نے سولہ سو پچاس سے سولہ سو چھپن میں تعمیر کی تھی پہلی نظر میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مساجد ایک جیسی ہیں جون جون وقت گزرتا گیا مسجد کو متعدد وجوات کی بنا پر نقصانات پہنچتے گئے اٹھارہ سو پچاس سے اس کی مرمت کا آغاز ہوا لیکن یہ مرمت نامکمل تھی آخر کار مکمل مرمت انیس سو انتالیس میں شروع ہوئی اور انیس سو ساٹھ میں مکمل کی گئی جن پر اٹھالیس راکھ روپے سرف ہوئے اس مرمت کی وجہ سے مسجد ایک بار پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آگئی اللہ حافظ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو بسار موسیقی